اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ابھی صبح کا ٹائم ہو رہا ہے اس وقت آج دن ہے فرائیڈے تو سب کو جو ہے جمعہ مبارک یہاں میں ناشتے سے سٹارٹ لے رہی ہوں آج ویڈیو کا تو فرائیڈے کے دن ہماری یہ نارمل روٹین ہوتی ہے مطلب کہ کیونکہ ہماری ملکے فرائیڈے کو ہم آف کرتے ہیں ہماری شاپس وغیرہ سے یا جو بھی کام ہوتے ہیں تو سب گھر پہ ہوتے ہیں تو یہاں پر ساتھ میں جو نا بن رہی ہے آج باجرے کی ملکے روٹی ہم بنا رہے ہیں مکہی کا آٹا بھی آیا وہاں پڑا ہے لیکن اس کی روٹی ابھی ہم نے جو ہے شورو نینکی بنانی اور ایسی پڑا ہوئے ہیں اس کو ذرا گوندہ ہونا پڑتا ہے اور یہ اس کو جو آرام سے نا اس طرح سے مکس کر کے آپ پانی میں اور یہ ذرا سانی سے بن جاتی ہے تو یہاں پر یہ روٹی تیار ہو رہی ہے آج تھوڑا سا دل چاہ رہا تھا کہ ڈیفرنٹ چیز ہو جائے مطلب نارملی جو پراتھے یا پاپے وغیرہ اس ٹائپ کی چیز کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا تو یہ ذرا ہلکا سا ناشتہ اور یہ امی بنا رہی ہے میں صرف ریکارڈ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ امی نے جو ہے بنایا اور اس کا آٹا دیکھیں دیکھنے میں بلکل عجیب سا لگتا ہے جیسے نا آپ نے سیمٹ گھولی ہوئی ہو جس کے یہ باجرے کا آٹا ہے روٹی جو ہے نا وہ تقریبا ہماری یہاں پر ریڈی ہو چکی ہے اس کے دونوں سائٹ پر جارا گھیوی ہی لگ جاتا ہے ہر کا پھل کا اور یہ روٹی جو نے اس طرح سے بنتی ہے کالی کالی سی لینے خیر کھانے میں ٹھیک تھی مزے گی تھی اچھی لگی مجھے انشاءاللہ اب دوبارہ جو نا وہ باجرے کی جو روٹی ہے وہ سوری مکہ کی جو روٹی ہے نا وہ بھی ٹرائی کریں گے اس کا بھی ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے کافی ابھی یہاں پر دوپہ کا ٹائم ہو چکا تھا اور میں جو ہوں نا آج بنانے لگی ہوں کھیر کیونکہ ہمیں دو تین دن سے کہہ رہی تھی کہ کھیر بنا دو تو ٹائم نہیں ملتا تھا جب ساتھ جو ہے وہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ کرنے نہیں دیتا تو پھر میں نے سوچا کہ آج سب گھر پہ ہیں تو وہ ان کے ساتھ بیزی رہے گا تو میں جلدی سے جو ہے نا کھیر بنا لیتی ہوں اور میں نے چاول کو پہلے نا بوائل کر کے نا تو پھر اس طرح سے میں اس کو کر لیتی ہوں ویسے تو پہلے بھی گرینڈ کر لیتی ہوں چاول بغیرہ جو ہے اچھے طریقے سے لیکن اس میں زیادہ ٹائم پھر زیادہ لگتا ہے یہ زیادہ ایزی وے ہے کہ جیسے بس چاول بوائل ہو جائے نا تو مشین کے ساتھ جلدی سے کر کے جانچ رہا ہے تاکہ زیادہ برتن ہو زیادہ چیزیں بھی خراب نہ ہو اور اپنے چیز بھی بن جائے اور مجھے کھیر خود پرسنلی اسی طرح سے پسند دے کہ چاول بلکل ہی جو ہے نا وہ نظر نہ آ رہے ہو وہ کھیر مجھے اچھی لگتی ہے ایک دن پہلے کا آیا ہوا ہے بوائل نہیں کیا تھا تو ایسی فیلال میں نے رکھ دیا تھا رات کو کھٹی لیٹ آیا تھا تو اوپر رکھ دیا تھا وہ فریز ہو گیا تھا تو میں نے ایزیٹیز اٹھا کے شاپر سے نکال کے اس کو بیچ میں ڈال دیا تھا تاکہ وہ خود ہی ملٹ ہو جائے گا اور تھوڑا سا اس میں جو خوشک دودھ ہوتا ہے کوئی بھی نیڈو ہو جائے وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں یہ درائی فروٹس مجھے بلکل بھی اچھے نہیں لگتے لیکن میں میں یہاں ڈال رہی ہوں امی لوگوں کے لئے باقی کھر والوں کے لئے چی نہیں میں نے پہلے ہی ایڈ کر دیتی اس لئے یہاں پر بس میں نے ٹیسٹ کی تھی تو کم لگ رہی تھی تو اس لئے میں نے دوبارہ یہ تھوڑی سی اور ایڈ کر دیتی اور کھیر جو ہے میری تقریب بننا بس تیار ہو چکی ہے اور یہ فائنل اس کی لوگ اور ساتھ میں میں ابھی ریڈی کروں گی مٹر پلا چھوڑ سے چاول پڑے ہوئے تھے تو ساتھ جو ہے وہ شاک سے کھا لیتا ہے وہ میٹھا وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں کھاتا بس اس کو یہ جو ہے چاول وغیرہ بنا دیں کسی ٹائپ کی بریانی ہو جائے یا چاول ہو جائے تو بس یہ وہ شاک سے جو ہے نہ کھا لیتا ہے تو پھر میں نے سوچا کہ جو ہے آج یہ روٹی کے بجائے ساتھ یہ بنا لیتے پورے وغیرہ میں ہم بروٹی ہی کھا رہے چاول نہیں بنایتے تو اس لیے ہاں پھر چاولوں کے لیے دل چاہ رہا تھا سب کا تو میں نے پھر یہاں پر چاول جو ہے نہ وہ بنا رہی ہوں اور چاول جو ہے وہ بھائی جو ہے نہ اس نے نہ وہ جو بوریاں ملتی ہیں اس شیپ میں وہ لے لیے تھے کسی سے نہ ایک دو فرنٹ تھے انہوں نے مل کے ایک وہ لے کے اور اس کو ڈیوائیڈ کر لیا تھا لیکن وہ چاول اتنے فضول نکلے کہ وہ چاول ہم نے بڑی مشکل سے تھوڑے سے ختم کیے تھے شکر ہے کہ وہ پتنی سات آٹھ کلو اتنے ہی چاول بنے تھے اور پھر باقی جو تھوڑے سے بھی رہے گئے وہ ان کو میں کھیر وغیرہ میں ڈال کے بنا دیتی اس کا ٹیسٹ اتنا بور ہے کہ ہمارا چاولوں سے دل وہ ہی بھر گیا تھا ملکہ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا تو ہم زیادہ تھے چاول جانا نورملی بس ایسے سٹورز وغیرہ سے لے لیتے ہیں اس طرح بوریوں کے کنڈیشن میں اس طرح نہیں لیتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے نا وہ دکھاتے کچھ ہیں اور بیچ میں جب پکاتے ہیں تو وہ چینج ہوتے ہیں ملکہ ان میں وہ مزہ نہیں آتا تو اس لیے جو ہے نا پھر یہ دوسرے چاول میں نے منگائے ہوئے تھے تو وہ میں آج پکا رہی ہوں تو پھر موڈ ہو رہا تھا کہ چلے ہم کھا لیں گے ورنہ ان چاولوں کو دیکھ کے جا سوچ کے اس کا ٹیسٹ بڑا عجیب ساتھ ہے جیسے وہ زردے والے چاول ہوں یا کھیر میں بس وہ یوز ہو سکتے ہیں تو میں نے کھیر کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پر یہ دوسرے چاول منگا کے تو اس سے میں پلاؤ جو ہے وہ بنا رہی ہوں یہاں پر ساتھ میرائیتہ وغیرہ جو ہے سمپلی بس وہ بنا لوں گی ہری چٹنی کے ساتھ مکس کر کے تو کافی جو ہے وہ مزے کے لگتے ہیں یا سیلڈ وغیرہ کوئی بھی ہو جائے سمپل سا تو چاول یہاں پر تقریباً میرے جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں اور بس اس کے بعد جو ہے نا ٹائم جو ہے بس فری ہے اور فرائیڈے کو جو ہے نا میں صفائی وغیرہ نہیں کرتی وہ میں کچھ مل کے نا جسے میں نے جمرات کو جو ہے نا وہ ساری تھرسٹے کو کر لی تھی صفائی وغیرہ تاکہ فرائیڈے کو مجھے یہ کام نہ کرنے پڑے اور یہ تھوڑے بہت کام ہوں بس ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ